اسلام علیکم کلاس اکنومک سیکنڈ ایر میں نے میز آیاد ریا آج ہمارا نیسٹ ٹوپک ہے چیک اور اس کے اقسام چیک کی اقسام کی بات کرنے سے پہلے میں بات کرتا ہوں چیک کی کہ چیک کیا ہے وقت اگر چیک ایسا حکم نامہ ہوتا ہے جو چیک جاری کرنے والا اپنے بینک کے نام لکھتا ہے وہ اس جس کے بدلیت کی جمعہ شدہ مانت پر چیک پیش کرنے والے کو در شدہ رقم ادا کر کے اس کے ادائیگی کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے دیکھیں چیک کیا چیز ہے چیک ایک حکم نامہ ہے آپ نے کسی کو پیسے دینے دے آپ نے پیسے دینے کی بجائے اسے چیک لکھ کر دے دیا اس چیک کے اوپر آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر لکھ کر دیتے ہیں جتنے پیسے آپ نے دینے ہوتے ہیں وہ لکھ کر دیتے ہیں اور تاریخ لکھ کر دیتے ہیں اور وہ جس بندے کو آپ لکھ کر دیتے ہیں وہ اسے چیک کو لے کر جس برانچ کا ہوتا ہے یعنی کے آپ نے جو برانچ لکھی ہوتی ہے جو بینک لکھا ہوتا ہے اس برانچ کے پاس وہ لے کر جاتا ہے وہ اسے جمع کرواتا ہے وہاں سے وہ پیسے لے لیتا ہے اب اس کے لئے دو باتوں پر ہونا ضروری ہے جو چیک دے رہا ہے یعنی کہ آپ کسی کو چیک دے رہے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم موجود ہونی چاہیے جتنی آپ نے رقم اس کے پر لکھ کر دیا ہے یعنی کہ آپ نے کسی کو ایک لاکھ روپے کا چیک لکھ کر دیا ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں ایک لاکھ روپے ہونا ضروری ہے اور دوسری چیز اس کے پر تمام اندراج صحیح ہو چیک جاری کرنے والے کے دستخط بھی ضروری ہیں سب سے اہم چیز چیک جس نے دیا ہے اس کے دستخط ہونے چاہیے اگر دینے والے کے دستخط نہیں ہوں گے تو لینے والا چیک کو لینے والا ہوگا چیک اس کے کسی کام پر نہیں ہوگا کیونکہ بینک والے اسے چیک کیش کر کے نہیں دیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلا چیک بسیقلی ایک حکم نام ہے جو کسی بندے کو دیا جاتا ہے جب کسی بندے کے نام لکھا جاتا ہے لیکن اس کے لیے جو چیک دے رہا ہوتا ہے اس کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہونے چاہیے اور اس کے پر اس کے دستخط لاغ من ہونے چاہیے اب وہ جسے ملے گا وہ اس بینک کے اندر چلا جائے گا جس بینک کا وہ چیک ہوگا لائک دائٹ آپ نے کسی کو چیک لکھ کر دیا ایچ بیل کا تو وہ بند جس کو آپ نے لکھ کر دیا اس کے پر آپ نے جتنی رقم لکھی تھی یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر اتنے پیسے بھی ہونے چاہیے جتنے آپ نے لکھ کر دینے آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہونے چاہیے اور دوسرا آپ کے سائن بھی آپ کے سی نیجر بھی لاغ من ہونے چاہیے تو جسے بندے کو چیک ملا وہ کیا کرے گا اس چیک کو لے کر ایچ بیل کے پاس جائے گا ایچ بیل سے پیسے دے دے گا اب اس کی چار صورتیں ہیں چیک کی چار صورتیں ہیں چیک کی چار اقسام ہیں سب سے پہلے حامل چیک لفت حامل یا بیرر لفت حامل چیک سے مراد عام طور پر ایسے چیک کے درے بینک سے رقم نکلوائی جاتی ہے اس پر حامل بیرر کا لفت اندراج ہوتا ہے یعنی جو شخص بھی بینک میں یہ پیش کرے وہ چیک پر درشدہ رقم بینک سے حاصل کر سکتا ہے اس قسم کی شناعت کی ضرورت نہیں ہوتی اس چیک میں شناعت کی ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی مثال کے طور پر یہ ایک آپ چیک دیکھ سکتے ہیں اس قسم کا چیک ہوتا ہے پرائیویٹ بینک کو گورنمنٹ کا بینک کو اب اس کے اوپر یہ لفظ آپ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے بیرر یہ بیرر لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے اب اس لفظ بیرر کا مطلب کیا ہے آپ نے کسی کو چیک لکھ کر دیا چیک لکھ کر دیا اور وہ تھا یہ بیرر ٹائپ کا آپ نے چیک لکھ کر دے دیا اب آپ نے جس بندے کو لکھ کر دیا ضروری نہیں ہے کہ آپ ساتھ جائیں جس بندے کے نام لکھا گیا ہے لائف دیٹ آپ نے اپنے بھائی کے نام لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بھائی کو لازمان جانا پڑے گا بیرر جائے گا ہے آپ کا بھائی کسی اور کے ہاتھ بھی پیسے منگوا سکتا ہے اسے خود جانے کے ضرورت نہیں ہوتی بس صرف جس نے چیک جاری کیا ہوتا ہے اس کے دستخط کا ہونا ضروری ہے آپ نے چیک اپنے بھائی کے نام لکھا آپ نے چیک کے پر دستخط کر کے دے دیا بیرر جائے گا تھا آپ کے بھائی نے کیا گیا آپ اپنے دوست کو بھیج دیا کہ میرا یہ چیک کیش کر رہا ہے اب چیک تو آپ نے اپنے بھائی کے نام لکھا تھا لیکن اس کا دوست گیا ہے اسے بھی پیسے مل سکتے ہیں کیونکہ یہ بیرر چیک ہے کیونکہ بیسیق علی آپ کے بھائی کے نام لکھا گیا تھا جو بندہ پیسے لینے کے لیے جاتا ہے بس اسے صرف اپنا شنافتی کار دینا پڑتا ہے اس سے زیادہ شنافتی ضرورت نہیں ہوتی یہ اسے ہم کہتے ہیں بیرر چیک اس کے بعد آئے تو حکمی چیک حکمی چیک شنافتی چیک کے دلیے صرف وہ شخص مطلبہ رقم وصول کر سکتا ہے جس کے نام چیک لکھا گیا ہو اس کا طریقہ یہ ہے کہ چیک پر درشدہ لگ بیرر کو کارٹ کر اس کے اوپر آرڈر دیا جاتا ہے یہ جو پچھلے چیک میں دیکھ رہے تھے اب یہ بیرر ہے اب حکمی چیک میں کیا ہوتا ہے یہ جو لفظ بیرر تھا اسے یہاں سے کارٹ دیا گیا پروس مار دیا گیا یہاں پر لکھ دیا جاتا ہے آرڈر چیک اب آرڈر چیک میں کیا ہوتا ہے کہ جس چیک کے نام لکھا گیا ہے صرف وہ ہی جائے گا اس کے علاوہ کوئی انسان نہیں جا سکتا چیک کو کیش کروانے کے لئے جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ نے اپنے بھائی کے نام چیک لکھا اور آپ کا بھائی خود نہ آ گیا اس نے اپنے کسی دوست کو بھیج دیا وہ تا بیرر چیک اس میں مل سکتی ہے لیکن حکمی چیک میں ایسا قطر نہیں ہو سکتا اگر آپ نے اپنے بھائی کے نام چیک لکھا ہے تو آپ کے بھائی کو خود جانا پڑے گا آپ کا بھائی خود جائے گا اپنی شناس کروائے گا اپنا آئیڈی کارٹ نمبر بتائے گا اپنا فون نمبر بتائے گا آئی ڈی کارٹ کی فوٹو کاپی وہاں پر جمع کروائے جائے گی تب جا کر اسے یہ چیک ملے گا تو یہ ہے چیک کی دوسری قسم جسے ہم کہتے ہیں بیرر چیک آرڈر چیک یعنی حکمی چیک سے کہا جاتا ہے لف بیرر کارٹ کر وہاں پر حکم لگ جائے جاتا ہے یا آرڈر لکھ دیا جاتا ہے جس میں جس انسان کے نام لکھا گیا ہوتا ہے اسے خود جانا پڑتا ہے وہ کسی کے ہاتھ پیسے منگواہ نہیں سکتا تو اس قسم کے چیک کو ہم حکمی چیک کہتے ہیں اب چیک یہ تیسری قسم ہے سفری چیک جسے ہم کہتے ہیں ٹریولر چیک سفری چیک کرنے والوں کے لئے بیلنس فری چیک کرتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو شک سفر پر جاتا ہے وہ اپنے شہر کے کسی بھی بینک میں مطلوبہ رقم جمع کروا دیتا ہے اور پھر اسے چیک دے دیتا ہے وہ بینک اسے چیک دے دیتا ہے جو ہر جگہ قابلہ قبول ہوتا ہے جیسے یونائٹڈ بینک نے سفری چیک کا دوسرا نام دیا ہے جس کا نام ہے ہمرا اب میں آپ کو اس کا کنسیپ دے دوں لائف دیٹ آپ نے بھوننے کے لئے شہر سے باہر جانا ہے یا ملک سے باہر جانا ہے آپ کے پاس ہیوی اماؤنٹ ہے دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ اب اتنی بڑی اماؤنٹ لے کر آپ جا نہیں سکتے تو آپ کیا کرتے ہیں اپنے وہ پیسے کسی بھی بینک میں جمع کروا دیتے ہیں یہ اس بینک میں جس کی اس بینک میں جمع کروا دیتے ہیں جس کی برانچ آگے اس شہر میں ہے جہاں پر آپ جا رہے ہیں لائف دیٹ آپ امریکہ جا رہے ہیں آپ نے ایچ پیل میں پیسے جمع کروایا اب آگے امریکہ میں ایچ پیل کی برانچ ہونا ضروری ہے اب آپ نے وہ پیسے جمع کروا دیئے انہیں بتا دیئے کہ میں امریکہ گھومنے جا رہا ہوں تو لہٰذا مجھے ایک چیک جاری کر دیا جائے تاکہ میں وہاں جا کر پیسے اپنے نکال کر اسے خرچ کر سکوں تو وہ بینک جو ہے وہ سفری چیک بنا کر دے دیتا ہے اب آپ کو وہ سفری چیک بنا کر دے گیا دے دے گئے آپ امریکہ گئے ایچ پیل کی برانچ کے پاس گئے آپ نے وہ سفری چیک جا کر انہیں جمع کروایا انہوں نے وہ دس لاکھر پر جو آپ پاکستان سے جمع کروا کر گئے جاؤ وہ دس لاکھر پر انہوں نے نکال کر دے دیا بات کرتا ہوں بینک ڈرافٹ کی بینک ڈرافٹ لوگ اپنی رقم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے ڈرافٹ استعمال کرتے ہیں ڈرافٹ حاصل کرنے والا پہلے جس کے نام میں لکھا جاتا ہے مطلبہ رقم کا حکم نامہ دے دیتا ہے یعنی کہ آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے چیکس کو اپنی رقم کو پہنچانا ہو تو اس کے لیے بینک ڈرافٹ استعمال کر جاتا ہے ناکے نگد رقم اٹھا کر لے جاتے ہیں آپ نے پیسے جمع کروائے آپ نے کسی دوسرے بندے کو پیسے دینے دے اب ہیوی امون تھی بیس لاکھ تیس لاکھ ٹھیک ہے آپ نے وہ پیسے اسے بائی ہینڈ یا کیس دینے کے بجائے آپ نے بینک میں پیسے جمع کروائے اس کا ڈرافٹ بنوا لیا آگے جس بندے کو پیسے دینے دے اسے اپنے پیسے دینے کے بجائے آپ نے کیا کیا اسے آپ نے ڈرافٹ بیٹ دیا اب وہی ڈرافٹ جس بندے کو اپنے پیسے دینے تھے اس نے وہ ڈرافٹ وصول کیا وہی ڈرافٹ لے کر وہ مطلوبہ بینک کے پاس جائے گا جس جو بینک کا نام آپ نے ڈرافٹ کے اوپر لکھا ہوگا وہ اسی بینک کے پاس جائے گا اسے ڈرافٹ جمع کروائے گا بینک اسے وہ پیسے دے دے گا تو اس قسم کی چیک کو ہم کہہتے ہیں بینک ڈرافٹ کہتے ہیں اب کفالت یا بان حکومت جب عوامی بینکوں سے کردہ عواموں سے یا عوامی بینکوں سے کردہ لیتی ہے اور وہ انہیں جو تحریری وعدہ دیتی ہے اسے کفالت کہتے ہیں اس پر رقم دینے والے کا نام تاریخ ادائیگی اور واپسی کی تاریخ در جوتی ہے یہ کفالت کی کسی بھی وقت سٹاک ایسٹینڈ میں سٹاک ایسٹینڈ مارکیٹ میں فروت کی جازت تے اور ان کے اوز رقم حصول کی جازت تے ہیں دیکھیں یہ حکومت جوتی ہے وہ اپنے ملک کے بینکوں سے اور عوام سے کرد لیتی ہے اب وہ جب کرد لیتی ہے مثال کتور پر حکومت بکتہ نے کسی بڑے مجرد بینک سے کرد لیا جب کرد لے گی تو اس کے اوپر کرد دینے والے کا نام تاریخ وغیرہ لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس بندے نے فلان ڈیٹ کو پیسے دیئے تھے اتنے پیسے دیئے تھے یہ اس کا نام ہے وہ اس کے اوپر درج ہوتے ہیں اب حکومت نے پیسے لے لیے اس بندے کو پیسے پہلے ضرورت تھے آپ گورنمنٹ سے پیسے نہیں دے سکتی وہ جو کفالت تھی وہ جو بانڈ تھا